بسم اللہ الرحمن الرحیم وینحصر المقصود من علم المعانی في ثمانیت ابواب انحصار الکل في الاجزاء لالکلی في الجزئیات وإلا لصدق علم المعانی على كل باب علم معانی کا منحصود آٹ بابوں میں منحصر ہے علم معانی کا مقصود پیچھے علم معانی کی تعریف ہوئی اور الفن الأول علم المعانی کے بیان میں ہیں کتاب تین فنون پر مشتمل ہے الفن الأول علم المعانی الفن الثاني علم البیان اور الفن الثالث علم البدی تو الفن الأول میں علم المعانی کو بیان کیا گیا ہے پچھلے صفحات میں علم المعانی کی تعریف اور تعریف سے متعلق کچھ تشریحات اور کچھ توضیحات بیان کی گئی یہاں یہ کہہ رہی ہیں کہ علم المعانی کا مقصود آٹھ بابوں میں منحصر ہیں یعنی علم المعانی کے جو مسائل ہیں وہ آٹھ بابوں میں منحصر ہیں سیدھی سی بات تھی مگر تفتہ زانی بعد میں تعلیق بانتے ہیں کہ یہ جو علم المعانی آٹھ بابوں میں منحصر ہے یہ انحصار کل کا اجزاء میں انحصار ہے کل کا جزئیات میں انحصار نہیں ہے یعنی سیدھی سی بات تھی اس کو تھوڑا پیچھدہ کیا گیا پیچھدہ اس لیے کیا گیا تاکہ آپ کے ذہن کو پیچھدگیاں سمجھنے کی مشق ہو جائے ورنہ بات تو سیدھی سی ہے جب یہ کہا جائے کہ عبادات مثلا فقہ میں عبادات کا بیان پانچ عبواب میں منحصر ہے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے سب سمجھ جاتے ہیں کہ عبادات مجموعی طور سے سب کے سب پانچ عبواب میں بیان کیے جائیں گے اسی طریقے سے علم المعانی کا مقصود آٹھ بابوں میں منحصر ہے یعنی علم المعانی مجموعی طور سے مکمل آٹھ بابوں میں بیان کیا جائے گا یہ یوں کہہ رہی ہیں کہ یہ جو انحصار ہے یہ انحصار الکلی فی الاجزہ ہے انحصار الکلی فی الجزئیات نہیں ہے انحصار الکلی فی الاجزہ کیسے؟ کل اجزہ میں اس طرح منحصر ہوتا ہے جز اور جزئی میں اور کل اور کلی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ کل کے جو اجزہ ہوتے ہیں ان پر کل کا اطلاق نہیں ہوا کرتا مثلا انسان ہے انسان کے جسم کی اجزہیں ہاتھ ہیں پیر ہیں آنکھیں ہیں ناکھیں سر ہیں تو ان میں سے کسی کو بھی انسان کہنا درست نہیں ہے ہاتھ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان ہے آنکھ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان ہے سر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان ہے سمجھ رہے ہیں؟ تو کل کے جو اجزہ ہوتے ہیں ٹکڑے جو ہوتے ہیں کل کے ان میں سے ہر جز پر کل کا اطلاق نہیں ہوا کرتا مثلا یہ کمرہ ہے تو اس کا ایک جز چھت ایک جز دیواریں تو آپ صرف چھت کو کمرہ نہیں کہہ سکتے صرف دیوار کو کمرہ نہیں کہہ سکتے اسی طرح سے ہر ایک کا یہ موبائل ہے اس موبائل کے کچھ اجزہ ہیں ایک سکرین اس کا جز ہے اور اندر کے کچھ اور مزید اجزہ ہیں تو ایک ایک جز کو آپ موبائل نہیں کہہ سکتے اس پر موبائل کا اطلاق نہیں ہو سکتا تو یہ کل اور جز ہوئے کیا ہوئے کل اور جز ہوئے اور کلی کا اپنی جزیات میں سے ہر ایک پر اطلاق ہوتا مثلا انسان ایک کلی ہے اور زید عمر بکر وغیرہ اس کی جزیات ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں زید کو بھی کہ یہ انسان ہیں عمر کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان ہیں بکر خالد کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان ہے سمجھے تو کلی کا اپنی جزیات میں سے ہر جزی پر یہ اطلاق ہوتا ہے کہ یہ کلی ہے مثلا یہ انسان ہے حیوان ایک کلی ہے تو آپ گھدے کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حیوان ہیں کتے کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حیوانیں انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حیوانیں یہ کلی کا اپنی جزئیات میں منحصر ہونا ہوا تو کہتے ہیں علم المعانی جو آٹھ ابواب میں منحصر ہے تو یہ آٹھوں ابواب علم المعانی کی جزئیات نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں اجزاء ہیں کیا ہیں اگر جزئیات ہوتی تو ہر باب کو علم المعانی کہنا صحیح ہوتا کہ یہ جو باب ہے یہ علم المعانی ہے حالانکہ ایسا ہے نے صحیح نہیں ہے تمام آٹھوں ابواب کو ملا کر کے کہتے ہیں کہ یہ علم المعانی ہے تو آٹھوں ابواب علم المعانی کی اجزاء ہیں جزئیات نہیں ہیں اور علم المعانی ان آٹھوں اجزاء کا کل ہے کلی نہیں ہے انحصار الکلی فی الاجزاء لالکلی فی الجزئیات کل کے اجزاء میں منحصر ہونے کی طرح نہ کہ کلی کے جزئیات میں منحصر ہونے کی طرح علم المعانی کا مقصود آٹھ ابواب میں منحصر ہے کل کے اجزاء میں منحصر ہونے کی طرح نہ کہ کلی کے جزئیات میں منحصر ہونے کی طرح وَإِلَّا لَصَدَقِ عِلْمِ الْمَعَانِي عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ وَرْنَا تَعِرْمُ الْمَعَانِي هَرْ بَاب پر صادقاتہ وَرْنَا یعنی کب اگر کلی ہوتا علم المعانی اور یہ آٹھ باب اس کی جزیات ہوتی تو ہر ایک کو کیا کہنا صحیح ہوتا علم المعانی کہنا درست ہوتا احوال الاسناد الخبری یہ آٹھ باب ہیں کیا کیا احوال الاسناد الخبری یہ ایک اسناد خبری کے احوال احوال المسندی مسند علیہ کے احوال احوال المسندی مسند کے احوال احوال و متعلقات الفعلی متعلقات فعل کے احوال والقصری والانشائی قصر کے احوال اور انشاء کے احوال والفصل اور فصل کے احوال فصل وصل کے احوال اجازی تناب اور مساوات یہ آٹھ ہو گئے مسند علی کے احوال اسناد کے احوال مسند علی کے احوال مسند کے احوال متعلقات مسند کے احوال اور قصر کے احوال اور انشاء کے احوال اور وصل و فصل کے احوال اور اجاز و اتناب اور مساوات کے احوال یہ آٹھ ابواب ہو گئے دروس البلاغہ میں بھی علم المعانی کو آٹھ ہی ابواب میں منحصر کیا گیا ہے مگر ان آٹھوں ابواب میں ان آٹھوں ابواب میں بڑا فرق ہے وہاں مثلا خبر کا بیان ہے انشاء کا بیان ہے ٹھیک ہے مگر مستند علی کے احوال وہاں ایک باب الگ نہیں ہیں وہاں مسند کے احوال الگ باب نہیں ہیں اسی طرح سے وہاں متعلقات فعل کا یا متعلقات مسند کا بھی الگ سے باب نہیں ہیں یہ ابواب وہاں الگ نہیں بیان کیے گئے کہاں دروس البلاغہ میں اور انہوں نے اچھا کیا ہے ان کی جگہ پہ انہوں نے رکھا باب الاطلاقی والتقید اس کی جگہ پہ انہوں نے رکھا باب التعریفی والتنکیر اس کی جگہ پہ انہوں نے رکھا باب الحذفی والذکر اب حذف کس کو کیا جاتا ہے مسند علیہ کو کیا جاتا ہے یا مسند کو کیا جاتا ہے متعلقات مسند کو کیا جاتا ہے تقریباً تقریباً ایک ہی مقاصد ہیں جن کے لئے حذف کیا جاتا ہے یعنی کسی بھی لفظ کو حذف کیا جاتا ہے تو حذف کرنے کی ایک ہی مقاصدیں تو انہیں بات ایک ہی جگہ کہنے پڑی انہیں بات تین جگہ کہنے پڑتی ہے مسندلے کو حضف کیوں کیا جاتا ہے مثلا لغو سے بچنے کے لئے مسندلے کو حضف کیا جاتا ہے تو ایک جگہ پر مسندلے کے باب میں یہی کہیں گے کہ لغو سے بچنے کے لئے مسندلے کو حضف کیا جاتا ہے پھر باب المسند شروع ہوگا تو وہاں پھر کہیں گے لغو سے بچنے کے لئے حضف کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے متعلقات فعل کا ذکر ہوگا تو وہاں پھر کہیں گے ان کو حضف کیوں کیا جاتا لغو سے بچنے کے لئے یا مثلاً ذکر کیوں کیا جاتا ہے کسی بھی لفظ کو تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کریں گے کہ اس کا ذکر کرنا ہی اہم ہے تو مصند علی کے باب میں بھی یہی بات ذکر کرنی پڑے گی اور یہی باب مصند کے باب میں بھی ذکر کرنی پڑے گی اور یہی باب مطالقات مصند میں یا مطالقات فعل میں پھر ذکر کرنی پڑے گی یعنی یہ ایک ہی باب کو تین تین جگہ اسی طرح پھر معارفہ لانے کی بات ہے مسند علیہ کو معارفہ کیوں لاتے ہیں مسند کو معارفہ کیوں لاتے ہیں متعلقات ہے مسند کو معارفہ کیوں لاتے ہیں تو وہی ایک بات تین تین جگہ کہتے ہیں ایسے ہی مطلق رکھنے یا مقید رکھنے کی بات ہو تو وہاں پر بھی یہی بات تقریباً تقریباً مقاصد ایک ہی ہیں کس کے ذکر کے حضف کے تعریف اور تنکیر کے یا اطلاق اور تقیید کی تو ان کو انہیں تین تین جگہ بیان کرنا پڑا جس کی وجہ سے کتاب بڑی لمبی ہو گئی ہے پھر کہتے ہیں ہم نے متول لکھی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا وہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہمیں وقت اثر کرنا پڑا ہو گیا اور وہ جو ترتیب ہے اس کی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی لفظ کو حضف کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اب جس کو حضف کیا جا رہا ہے یا جس کو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یا تو مسندلے ہوگا یا مسند ہوگا یا ان دونوں میں سے کسی کا کیلئے قید یا کسی کا متعلق ہوگا یہی تین چیزیں ہوں گے ایسے ہی ذکر کیا جا رہا ہے یا ایسے ہی کسی کو معرفہ لائے جا رہا ہے یا کسی کو نکرہ لائے جا رہا ہے تو انہی تین کو یعنی مسندلے کو مسندلے کو مسندلے کو اور متعلقات مسندلے کو انہی کو معرفہ لائے جائے گا انہیں کو نکرہ لائے جائے گا انہوں کو حضف کیا جائے گا انہیں کو ذکر کیا جائے گا اور تقریباً مقاصد بھی ایک ہیں تو وہاں یہ ابواب ہیں اور یہاں یہ الگ الگ ابواب قائم کر دیئے انہوں نے جس کی وجہ سے وہ تعریف تنکیر تقید اطلاق حضف وغیرہ سب کو الگ الگ جگہ ان کو بار بار بیان کرنا پڑتا ہے احوال الاسناد الخبری و احوال المسند و احوال المسند و احوال المتعلقات الفعلی یہ ہو گئی والقصری والانشائی والفصل والوصلی والاجازی والتنابی والمساواتی و ان من حصر فیہا یہاں سے دلیل حصر بیان کر رہے ہیں دلیل حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آٹھ ہی کیوں ہیں نو کیوں نہیں یا سات کیوں نہیں دلیل حصر کس کی دلیل ہوا کرتی ہے آٹھ ہی کیوں ہیں نو کیوں نہیں سات کیوں نہیں سمجھے نا جیسے اسم کی کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فعل اور حرف تو تین ہی کیوں ہیں چار کیوں نہیں یا دو کیوں نہیں تو کھا جاتا ہے کلمہ یا تو اپنا معنی خود بتائے گا یا خود بتائے گا نہیں ہے اثر جو دلیل حصر ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے میں نے پیچھے بھی آپ کو بیان کیا تب بتایا تھا یعنی نفی اور اس بات میں یا تو یہ ہوگا یا یہ نہیں ہوگا یا تو یہ ہوگا یا یہ نہیں ہوگا نفی اور اس بات نفی اور اس بات جس کے بعد تیسری کوئی راہ نہیں رہتی کلمہ یا تو اپنا معنی بتائے گا خود یا نہیں بتائے گا اگر خود معنی نہیں بتاتا ہے تو وہ حرف ہے اگر وہ خود اپنا معنی بتاتا ہے تو یا تو اس میں زمانہ ہوگا یا زمانہ نہیں ہوگا اگر زمانہ ہے تو فعل ہے اور اگر زمانہ نہیں ہے تو اس میں اب چوتھی کوئی راہ رہ نہیں جاتی اس کو دلیل حصر کہتے ہیں یہاں کی جو دلیل حسر ہے وہ ٹھیک ٹھاکسی ہے اتنی مضبوط نہیں ہے اور ماتن بیان کر رہے ہیں اور تفتہ دانی پھر اس پر ایک تفسرہ کریں گے کہیں گے یہ سب تک ٹھیک ہے مگر آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ یہ باب کیوں رکھے آپ نے تفتہ دانی خود کہیں گے کہ آپ کو یہ بیان کرنا چاہیے تھا کہ یہ یہ باب آپ نے کیوں رکھے وَإِنَّ مَنْ حَصَرَ فِيهَا لِأَنِّ الْكَلَامَ اِمَّا خَبَرٌ اَوْ اِنشَاءٌ اور انہی میں منحصر ہے اس لیے کہ کلام یا تو خبر ہوتا یا انشاء ہوتا تیسری کوئی قسم نہیں ہوتی کلام یا تو خبر ہوتا ہے یا انشاء ہوتا تیسری کوئی قسم ہے ہی نہیں کلام یا تو خبر ہوتا ہے یا انشاء ہوتا ہے لیانه لا محالة یجتمل على نسبة تامة بين الطرفين قائمت بنفس المتکلم وهو تعلق احد الشیئین بالآخر بحیث صح السکوت عليه سواء كان ایجابا او سلبا او غیرهما کما في الانشائیات وتفسیرها بایقاء المحکوم به على المحکوم عليه او سلبه عنه خطأ في هذا المقام لیانه لا يشتمل النسبة التي في الکلام الانشائی فلا يصح التقسيم اس لئے کہ لیانه لا محالة اس لئے کہ کلام لا محالة طرفین کے درمیان ایک نسبت تامة پر مشتمل ہوگا طرفین یعنی مصندلے اور مصند طرفین کس کو بولیں گے مصندلے اور مصند کلام کوئی بھی ہو لا محالة مصندلے اور مصند کے درمیان ایک نسبت تامة ہوگی نسبت تامة یعنی جس پر سکوت کرنا صحیح ہو جس پر سکوت کرنا صحیح ہو یعنی سکوت کرنا صحیح ہو بولنے والا جب بول جائے تو سننے والے کو اس سے ایک فائدہ حاصل ہو جائے چاہے خبر کا فائدہ حاصل ہو چاہے طلب کا فائدہ حاصل ہو چاہے ایک نئی بات ایک نیا حق معلوم ہو یا اس میں کوئی ایک طلب پیدا ہوتی ہو کوئی بھی ہو جب اس کو نسبت تامة کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں نسبت تامہ کہتے ہیں کلام کوئی بھی ہو خبر ہویا انشاءاللہ محالہ نسبت تامہ پر مشتمل ہوگا طرفین کے درمیان نسبت تامہ پر مشتمل ہوگا قائمت بنفس المتقلمی جو نفس متقلم کی وجہ سے قائم ہے قائمت بنفس المتقلمی جو نفس متقلم کی وجہ سے قائم ہے یعنی متقلم کی قائم کردہ ہوتی ہے وہ نسبت کیا ہزی ہوتی ہے متقلم کی قائم کردہ متقلم کی قائم کردہ مضالا کوئی کہہ دے اسماء تحتنا کیا اسماء تحتر جلینا تو بھی ایک کلام ہے یہ بھی ایک کلام ہے اور متقلم نے نسبت قائم کر دیے آسمان کے نیچے ہونے آسمان کے درمیان اور اس کے ہماری پیروں کے نیچے ہونے کے درمیان اسماء تحتنا تحتر جلینا یعنی اسماء موجودتن یا کائنتن تحتنا آسمان کے درمیان اور اس کے نیچے ہونے کے درمیان ایک نسبت اس نے قائم کر دی کس نے متقلم نے اور اس پر سکوت کرنا بھی صحیح یہ الگ بات ہے کہ وہ کبھی صادق ہوتے کبھی قادم ہوتے وہ ایک الگ چیز ہے وَهُوَ تَعْلُقُ أَحَدِشَيْن اور اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ نسبت کس کو کہتے ہیں نسبت اور وہ دو چیزوں میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ اس طور سے تعلق کا ہونا کہ اس پر سکوت کرنا صحیح ہو چاہے وہ ایجابن ہو یا سلبن ہو چاہے وہ ایجابن ہو یا سلبن ہو آسمان ہمارے پیروں کے نیچے ہیں یا آسمان ہمارے سروں کے اوپر ہے یا زمین ہمارے پیروں کے نیچے ہے یا زمین ہمارے سروں کے اوپر نہیں ہے یا آسمان ہمارے پیروں کے نیچے نہیں ہے ایجابن ہو یا سلبن ہو کوئی بھی ہو دو چیزوں کے درمیان اس قسم کا تعلق قائم کر دینا متقلم کی جانب سے کہ اس پر سکوت کرنا صحیح ہو جائے کیا ہو جائے سکوت کرنا صحیح ہو جائے یہ نسبت تاما کہلاتا ہے چاہے اجابن ہو یا سلبن ہو او غیر اوما یا اجابن اور سلبن نہ ہو جیسا کہ انشائیات میں ہوتا ہے انشائیات میں اجابن یا سلبن کچھ بھی نہیں ہوا کتا مثلا جب یہ پوچھا جائے کیا زید حافظ ہے تو یہ کلام نہ تو کلام موجب ہے یعنی اس میں نہ اجاب پایا جاتا ہے نہ سلب پایا جاتا ہے جب پوچھا جائے کیا زید حافظ ہے تو آپ اس کو کلام موجب بھی نہیں کہہ سکتے کلام مصبت نہیں کہہ سکتے کلام منفی بھی نہیں کہہ سکتے سمجھے نا ایک سوال کیا جائے تو انشائیات میں یہ چیز نہیں ہوا کرتی اجاب و سلبن اب آگے کہہ رہے ہیں وَتَفْسِرُ وَحَسِي تَفْتَذَانِكِزِ کی غلطی نکال رہے ہیں کسی شارح نے نسبتِ تامki کی تفسیر یوں کی ہوگی ایقاؤ ایقاؤ المحکوم بیہی علے المحکوم علی کیا کیا ہے نسبتِ تامع کس کو کہتے ہیں ایقاؤ المحکوم بیہی علے المحکوم علی مثلا یہ کہ زید حافظ ہے تو زید تو ہوا محکوم علی اور حافظ ہوا محکوم بھی جب کہا زید حافظ ہے تو گوئے حافظ کو زید پرواقع کر دیا زید حافظ ہے حافظ کو زید پر واقع کر دیا تو بعض حضرات نے نسبت تامہ کی تفسیر اس موقع پر کی ہے ایقاع المحکومی بیہی علی المحکوم علی سے محکوم بیہی کو محکوم علی پر واقع کرنے سے یہ تفسیر کی ہے نسبت تامہ کی تفتہ زانی کہتے ہیں اس مقام پر یہ تفسیر کرنا خطا ہے غلط ہے کیوں اس لیے کہ یہ تفسیر کلام انشائی کو شامل نہیں ہوتی یعنی کلام خابری میں تو محکوم علی کا محکوم بیہی پر ایقاع ہوا کرتا ہے کلام خابری میں تو محکوم بیہی کا محکوم علی پر ایقاع ہوا کرتا ہے لیکن کلام انشائی میں تو ایسا نہیں ہوتا کلام انشائی میں محکوم بیہی کا محکوم علی پر ایقاع نہیں ہوتا وہاں تو طلب کیا جاتا ہے وہاں تو طلب کیا جاتا ہے سمجھے نا تو کیا زید حافظ ہے اگر یہ کہہ دیا جائے تو اس میں بھی حافظ کا زید پر ایقا ہوا نہیں ہے یا آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ کتاب پڑھئے تو اس میں بھی پڑھنا ابھی آپ پر واقع ہوا نہیں ہے تو یہ جو تفسیر کی گئی ہے نسبت تامہ کی کیا ایقاع المحکوم بیہی علی المحکوم علی سے یہ اس موقع پر خطا ہے غلط صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ اس نسبت تامہ صرف اسی نسبت تامہ کے لئے درست ہے جو کلام خبری میں پائی جاتی ہے جو نسبت تامہ کلام انشائی میں پائی جاتی ہے اس کے بارے میں یہ کہنا نہیں صحیح نہیں ہے کہ یہاں محکوم بیہی محکوم علی پر واقع ہے یا واقع کیا گیا ہے یہ صحیح نہیں سمجھے اس لئے نسبت تامہ کی یہاں جو تفسیر کی ہے تفتازانی نے وہی ٹھیک ہے کونسی تعلق احد شیعین بالآخر بحیث یسیح سکوت علی ایک چیز کا دوسری چیز سے اس طور سے متعلق ہو جانا کہ اس پر سکوت کرنا صحیح ہو سکوت کرنا صحیح ہونے کا مطلب یہ چاہے اب سننے والے کو یہ معلوم ہو کہ محکوم بھی محکوم علی پر واقع ہے چاہے یہ معلوم ہو کہ محکوم بھی کو محکوم علی پر واقع کرنے کی طلب کی گئی ہے یا محکوم بھی کہ محکوم علی پر واقع ہونے یا نہ ہونے کا علم طلب کیا گیا ہے جو کچھ بھی ہو یہ تاریخ صحیح ہوگی وَتَفْسِيرُهَا بِعِقَعِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ اَوْسَلْ بِهِ عَنْهُ خَطَعُنْ فِي هَذَا الْمَقَامِ اور نسبت تامہ کی اس مقام پر تفسیر کرنا محکوم بھی کو محکوم علی پر واقع کرنے یا محکوم بھی کو محکوم علی سے سلب کرنے سے غلط ہے غلط ہے اس مقام پر کیوں؟ اس لئے کہ یہ اس نسبت کو شامل نہیں ہوگی جو کلام انشائی میں پائی جاتی ہے فَلَا يَسِحُ التَّقْسِمُ لِهَادَ تَقْسِمُ دُرِسْتَ نہیں ہوگی کیونکہ یہاں جو بتا رہے ہیں نسبت وہ نسبت وہ ہے جو کلام خبری اور کلام انشائی دونوں میں پائی جاتی ہے فَالْقَلَامُ اِنْكَانَ لِنِسْبَتِهِ خَارِجٌ تُطَابِقُهُ لَا تُطَابِقُهُ فَخَبَرٌ اوپر یہ کہا گیا جو دلیل حصر بیان کر رہے ہیں بھی مکمل نہیں ہو رہی آگے ہوگی آگے چل کرتی کافی آگے چل کرتی یہ کہا گیا کہ کلام یا تو خبر ہوگا یا انشائی ہوگا اور پھر شارع نے کہا تھا کہ اس لئے کہ لا محالہ کلام ایک نسبت تامہ پر مشتمل ہوتا ہے اب یہ جو نسبت تامہ کلام میں پائی جاتی ہے یہ نسبت تامہ جو کلام میں پائی جاتی ہے اس نسبت تامہ کے لئے ایک نسبت خارجیہ ہوگی ایک نسبت خارجیہ ہوگی جو اس کے مطابق ہوگی یا مطابق نہیں ہوگی یعنی ایک تو کلام میں نسبت تامہ پائی جاتی ہے وہ متکلم کی پیدا کردہ ہے وہ کس کی پیدا کردہ ہے؟ مثلا یہ کہنا کہ زید حافظ ہے میں کہوں زید حافظ ہے تو زید اور حافظ کے درمیان اب یہ جو جملہ بولا گیا اس جملے میں نسبت متقلم نے قائم کی ہے کس نے قائم کی ہے خارج میں واقعہ میں زید اور حافظ کے درمیان نسبت ہو یا نہ ہو اس جملے میں جو نسبت قائم کی گئی نسبت ایجابیہ نسبت ثبوتیہ یعنی حافظ ہونے کو زید کے لیے ثابت کر دیا گیا ہے جملے میں کلام میں خارج میں ہونا یا نہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اس جملے کی وجہ سے یہ جو جملے یا کلام میں پائی جا رہی ہے یہ نسبت نسبت کلامیہ کہلاتی ہے اور یہ متقلم کی پیدا کی ہوئی نسبت ہوتی ہے یہ نسبت جو کلام میں پائی جاتی ہے یہ کلام خبری میں بھی پائی جاتی ہے اور کلامیں انشاءی میں بھی پائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو نسبت کلام میں پائی جا رہی ہے اس نسبت کے لیے یا تو کوئی خارج ہوگا یا کوئی خارج نہیں ہوگا اگر خارج ہے تو اس کو خبر کہتے ہیں اگر کلام میں پائی جانے والی نسبت کا ایک خارج ہے یعنی واقعے میں بھی ایک نسبت پائی جا رہی ہے باہر تو یہ کیا کہلاتا ہے خبر اور اگر خارج میں اس کی کوئی نسبت نہیں کلام میں تو نسبت متقلم کی پیدا کردہ ہے لیکن خارج میں اس کا کوئی خارج نہیں ہے نسبت خارجی یا اس کے لئے نہیں ہے تو وہ انشاء ہوتا ہے سمجھے بھائی پھر کلام کی نسبت کے لئے اگر کوئی خارج ہوتی نا زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں جو طرفین کے درمیان میں خارج میں یعنی طرفین کے درمیان خارج میں بھی کوئی نسبت ثبوتی ہے یا کوئی نسبت سلبیہ ہو یعنی وہ نسبت اس خارج کے مطابق ہو بھائی طور کے دونوں ثبوتیہ ہو یا دونوں کے دونوں سلبیہ ہو او لا تطابق ہو یا وہ نسبت اس خارج کے مطابق نہ ہو بھائی طور کے کلام سے سمجھی جانے والی نسبت ثبوتیہ ہو واللتی بینہما فی الخارجی والواقعی سلبی جتن اور جو ان کے درمیان میں خارج اور واقعی پائی جاتی ہے وہ سلبیہ ہو او بالعکس یا اس کے برعکس ہو اور اگر اس کی نسبت کے لئے کوئی ایسا خارج نہ ہو تو کیا ہے ایک نسبت کلام میں پائی جاتی ہے اب اس کلام والی نسبت کے لئے کوئی نسبت خارجیہ ہوگی یا نہیں ہوگی نسبت خارجیہ ہونے کا کیا مطلب نسبت خارجیہ اس طور سے ہو کہ اگر وہ دونوں مطابق ہو جائیں تو کلام سچا ہو جائے اور اگر دونوں مطابق نہ ہو تو کلام جھوٹا ہو جائے وہ نسبت خارجیہ کہلاتے ہیں اور اگر کوئی نسبت خارجیہ ہے ہی نہیں تو پھر اس کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہنا درست نہیں ہوگا چنانچہ خبر کی تعریف کیا کی جاتی ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں اور انشاء کی تعریف کیا کی جاتی ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا تو کلام کی جو نسبت ہوتی ہے نسبت تامہ جو کلام میں پائی جاتی ہے وہ تو خبر میں بھی ہوتی ہے وہ انشاء میں بھی ہوتی ہے خبر کے لیے ایک نسبت خارجیہ بھی ہوگی انشاء کے لیے وہ نسبت خارجیہ نہیں ہوتی ہے خبر کے لیے وہ نسبت خارجیہ ہوگی کیونکہ اگر یہ دونوں مطابق ہو جاتی ہیں تو خبر سچی ہو جاتی اور اگر یہ دونوں مطابق نہیں ہوتی تو خبر کیا ہو جاتی جھوٹی مثلا یہ کہا کہ زید حافظ ہے تو کلام میں تو نسبت ثبوتیاں پائی گئی یعنی زید کے لئے حافظ ہونا ثابت کیا گیا اب خارج میں بھی اس کے لئے نسبت ہے اب وہ خارج والی نسبتیاں تو اس کے مطابق ہوگی یا مطابق نہیں اگر مطابق ہے مثلا خارج میں بھی زید حافظ ہے واقعے میں بھی زید حافظ ہے تو وہ مطابق ہو گئی لیکن کلام میں تو کہا گیا کہ حافظ ہے اور واقعہ میں زید حافظ نہیں ہے تو وہ خارج والی نسبت اس کے مطابق نہیں ہوئی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہوئی تو وہ قادب ہو گئے مگر رہی تو خبر بہرحال رہی تو خبر خبر کہتے کس کو ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے وہاں یہ کہا گیا کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے دروس و نحویہ میں ہدایت نحو میں اور دوسری آسان آسان کتابوں میں آسان سی تعبیر استعمال کی گئی تفتہ دانی اور یہ جو ماتن ہیں یہ تھوڑے فلسفیانہ قسم کا انداز اختیار کر کے کہتے ہیں کہ ایک وہ نسبت جو کلام میں پائی جاتی ہے اس کے لئے یا تو نسبت خارجی یا ہوگی یا نسبت خارجی یا نہیں ہوگی اگر نسبت خارجی یا بھی ہے جو یا تو اس کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے مطابق ہوگی تو خبر صادق مطابق نہیں ہوگی تو خبر قادم تو اگر نسبت خارجی یا ہے تو وہ خبر کہلاتی ہے اور اگر نسبت خارجی یا نہیں ہیں تو وہ انشاء کہلاتی ہے ابھی محقق بات نہیں آئی ہے تحقیق والی بات ابھی باقی ہے و تحقیق ذلك ان الكلام اما ان يكون له نسبت بحیث تحصل من اللفظ و يكون اللفظ موجدا لها من غیر قصد الى كونه دالا على نسبت حاصلت لیکن فی الواقع بین الشیعین دونوں چیزوں کے درمیان فی الواقع پائی جانے والی نسبت پر اس کے دال ہونے کا قصد کیے بغیر اور وہ انشاء اور وہ انشاء تحقیق کیا ہے کہ کلام کے لئے ایک نسبت ہوتی ہے یكون له نسبت کلام کے لئے ایک اور یہ کلام میں پائی جانے والی نسبت کیسے ہوتی ہے لفظ ہی کی وجہ سے یہ نسبت پیدا ہوئے جب زیدن قائمن ہم نے کہہ دیا زیدن حافظن کہہ دیا تو ان لفظوں کا یہ تقاضہ ہے کہ زید کے لئے حافظ ہونا ثابت ہو گیا یعنی واقعی حقیقت کیا ہے اس سے قطعے نظر جب ہم کہیں زیدن حافظن یعنی زیدن لئے سب حافظن کچھ بھی کہیں تو جب دو لفظوں کو ہم نے اس طور سے جھوڑ دیا تو ان دونوں کے درمیان ایک نسبت قائم ہو گئی ایک نسبت قائم ہو گئی واقعے میں نسبت پائی جا رہی ہے خارج میں نسبت پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے اس کا قصد کیے بغیر بھی ان دونوں لفظوں کے درمیان یہ نسبت واقعے میں ہو گئی دونوں لفظوں کے درمیان نسبت واقعے ہو گئی دونوں لفظوں کے درمیان نسبت پائی گئی اس کو ہم موجبہ بھی کہہ سکتے ہیں سالبہ بھی کہہ سکتے ہیں ایجابیہ بھی کہہ سکتے ہیں سلبیہ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں اس کو نام دے زید حافظ ایجابیہ زید حافظ نہیں ہے سلبیہ ٹھیک ہے خارج میں کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے قطعے نظر کرتے ہیں اس کا قصد کیے بغیر دونوں چیزوں کے درمیان نسبت پائی گئی سمجھ رہے نا تو اگر دو چیزوں کے درمیان اس طور کی نسبت قائم کی گئی ہے کہ خارج کا قصد نہیں کیا جا رہا ہے خارج میں نسبت کے پائی جانے یا نہ پائی جانے کا کوئی قصد نہیں کیا جا رہا ہے سمجھے نا تو وہ نسبت کونسی ہوتی ہے انشاء کی ہوتی ہے کونسی نسبت ہوتی ہے انشاء کی جیسے کیا زید حافظ ہے کیا زید یہ جو کہہ رہا ہے اس کا کوئی قصد نہیں ہے کہ خارج میں کیا ہے کیا نہیں تو پوچھ رہا ہے تو معلومات حاصل کر رہا ہے خارج میں جو کچھ بھی ہے اس کی معلومات حاصل کر رہا ہے خارج میں جو کچھ بھی ہے واقع میں جو کچھ بھی ہے اس کی معلومات حاصل کر رہا ہے کیا زید حافظ ہے یا سبق پڑھئے سبق پڑھئے تو اس میں بھی خارج میں ابھی کوئی نسبت ہے نہیں ہے خارج میں آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ خارج میں آپ نسبت کو وجود بخشی ہے آپ کے درمیان اور پڑھنے کے درمیان خارج میں بھی وجود بخشی ہے جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے درمیان اور خارج کے درمیان میں ایک تعلق قائم ہو جائے گا ابھی متقلم نے جو کہا ہے آپ کو کہ سبق پڑھئے تو صرف کلام میں آپ کے درمیان اور سبق پڑھنے کے درمیان ایک نسبت قائم کی گئی ہے سمجھ رہے نا اس کو کیا کہتے ہیں انشا کہتے ہیں انشا کہتے ہیں یا اس کی نسبت ایسی ہوگی کہ اس سے قصد کیا جائے گا کہ اس کے لئے ایک نسبت خارجیہ ہے جو اس کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے تو وہ خبر ہے وہ اور یہ ایک ہی سی بات ہے کوئی خاص تحقیق اور بغیر تحقیق والی بات میں کوئی خاص فرق ہے نہیں ٹھیک ہے نا نسبت یا یہ تقصد کیا جائے گا کہ کلام میں جو نسبت پائی جاتی ہے اس کے لئے ایک نسبت خارجیہ ہے ثبوتیہ یا سلبیہ ہے کلام والی نسبت اگر ثبوتیہ پائی ہو اور خارج والی نسبت اگر سلبیہ ہو تو اس کو کہہ دیں گے یہ قذب ہے پھر خبر کاغب ہوگی کلام والی نسبت اگر ثبوتیہ ہو اور خارج والی نسبت بھی ثبوتیہ ہو تو کیونکہ یہ ایک صادق ہے یعنی دونوں ثبوتیہ ہوں گی کلام والی اور خارج والی تو وہ صدق ہوگا اور دونوں سلبیہ ہوں گے تو بھی صدق ہوگا اور ایک ثبوتیہ اور ایک سلبیہ ہوگی تو کید ہوگا اس طرح سے او یکونو نسبتو یا او اس کی نسبت ایسی ہوگی کہ قصد کیا جائے گا ان لها نسبت خارجیتا تطابقو او لا تطابقو او اس کے لئے ایک نسبت خارجیتا ہے جو اس کے مطابق ہے یا مطابق نہیں فهو الخبر تو وہ خبر ہے لیان نسبت المفہومت من الكلام الحاصلت في الذهن لابد وان تکون بين الشیعین ومعقت النظریان الذهن لابد ان يکون بين هادین الشیعین في الواقع نسبتن ثبوتیتن بئن يکون هادا ذاکا اوصل بئیتن بئن لا يکون هادا ذاکا خامخا طول دیتے چلے جاتے ہیں یہاں پہ تفتہ زانی کو زیادہ جوش آ گیا ہم آج یہاں بال کی کھال نکال دیں ہندی کی چندک کر کے چھوڑیں گے زمین آسمان کی قلابیں ملا کے چھوڑیں گے یہ تے کر لیا تھا یہاں اس لیے کہ وہ نسبت جو کلام سے سمجھی گئی ہے جو ذہن میں حاصل ہے ضرور دو چیزوں کے درمیان بھی ہوگی لابد وان تکون بين الشیعین ضرور دونوں چیزوں کے درمیان بھی ہوگی ومعقت نظریان الذهنی اور ذہن سے قطع نظر کرتے ہوئے لابد ان يکون بین هادین الشیعین ضرور ان دونوں چیزوں کے درمیان واقعے میں بھی ایک نسبت ثبوتیہ ہوگی اس طرح سے کہ یہ وہ ہے یا سلبیہ ہوگی اس طرح سے کہ یہ وہ نہیں ہے اس طرح سے کہ یہ وہ ہے یعنی زید حافظ ہے اور یہ وہ نہیں ہے یعنی زید حافظ نہیں ہے جو ذہن میں ایک نسبت قائم کی گئی ہے تو ضرور ان دونوں چیزوں کے درمیان خارج میں بھی ایک نسبت ہوگی وہ دونوں آیاتوں مطابق ہوں گے یعنی ذہن والی نسبت اور خارج والی نسبت اگر دونوں مطابق ہو جائیں تو وہ صدق کہلاتا ہے نہیں ہو جائیں تو وہ قدم کہلاتا ہے اس طور سے کہ یہ وہ ہے یا یہ وہ نہیں ہے اللہ طرح کیا آپ نہیں دیکھتے اَنَّكَ اِذَا قُلْتَ زَيْدٌ قَائِمٌ جب آپ نے کہہ دیا زَيْدٌ قَائِمٌ فَإِنَّ نِسْبَةَ الْقِيَامِ مَثَلًا حَاسِلَتٌ لِسَيْدٍ تو مثال کے طور پر قیام کی نسبت زید کے لئے حاصل ہو گئی قطعی طور سے سواؤن قُلْنَا چاہے ہم کہیں اِنَّ نِسْبَةَ مِنُ الْأُمُورِ الْخَارِجِيَتِ یا اُلَيْسَتْ مِنَا چاہے ہم یہ کہیں کہ نسبت امور خارجیہ میں سے ہے یا نسبت امور خارجیہ میں سے نہیں ہے یعنی یہ فلاصفہ کا مذہب ہے بعض کہتے ہیں کہ نسبت امور خارجیہ میں سے ہے اور بعض کہتے ہیں نسبت امور خارجیہ میں سے نہیں نسبت صرف امور یہ ایک عقلی چیز ہے ذہنی چیز ہے نسبت جو قائم ہوتی ہے دو چیزوں کے درمیان مثلا زید اور حافظ کے درمیان وہ صرف ذہن میں قائم ہوتی ہے یہ فلسفہ کا مذہب ہے اس سے ہم قطعے نظر کرتے ہوئے چاہے ہم نسبت کو امر خارجی سمجھیں یا امر خارجی نہ سمجھیں جب ہم کہہ دیں کہ زید قائم ہے تو زید اور قیام کے درمیان میں وَهَذَا مَعْنَا وَجُودِ النِّسْبَةِ الْخَارِجِيَةِ یہی نسبت خارجیہ کے پائے جانے کے معنی ہے یہی مطلب ہے نسبت خارجیہ کے پائے جانے کے جب ہم کہہ دیں زید ان حافظ ان تو زید اور حافظ کے درمیان کلام میں ایک نسبت قائم ہو گئی اب ہم خارج والی نسبت کو دیکھیں گے خارج میں اور حقیقت میں باہر کی دنیا میں جہاں زید پایا جا رہا ہے اور جہاں حافظ ہونا بھی پایا جاتا ہے وہاں دونوں کیا ہے زید کے لئے حافظ ہونا ثابت ہے یا زید کے لئے حافظ ہونا ثابت نہیں ہے اگر یہ خارج ہوتا ہے اگر کسی بھی نسبت کے لئے تو وہ خبر کہلاتا ہے اور اگر یہ خارج کی نسبت ہوتی ہی نہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے انشاء کہلاتا ہے السلام علیکم